موسیقی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بلکہ موضوع سے بڑا وہ مسئلہ ہے اس مسئلے کی جانب آپ کی توجہ جو ہے مبزول کروانا چاہتا ہوں اور وہ توجہ یہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سپین کے اندر چھے لاکھ سے زائد تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو عرف عام میں ان لیگل ایمیگرنٹس کہا جاتا ہے لیکن میں چونکہ اس لفظ کو پسند نہیں کرتا لہذا میں کہوں گا کہ آپ ان لیگل ایمیگرنٹس کی بجائے انڈاکومنٹڈ جو مائیگریشن یا انڈاکومنٹڈ مائیگرنٹس جو ہے وہ اس کی اسطلاح جو ہے وہ استعمال کریں تو یہ لوگ جو ہے یہ چھے لاکھ کی تعداد میں بارسلور سپین کے اندر موجود ہیں ناظرین محترم یہاں پر جو ہے حکومتوں کی جانب سے بے شمار مالی پیکجز کا اعلان کیا گیا اور یہ سب اعلان ان لوگوں کے لیا ہوا کہ جو ڈاکومنٹڈ پرسن تھے کاغذات کے سپین کے اندر رہ رہے ہیں وبا کی وجہ سے جن خطشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ بھی یہ انڈاکومنٹڈ ایمیگرنٹس ہیں یعنی کہ جس طرح کا ان کا رہن سین ہوتا ہے جس طرح کی یہ آپس میں رہتے ہیں اس کے اندر جو ہے سوشل ڈسٹنس کا ہونا بہت ہی محال ہے لہذا یہ لوگ جو ہے ایسے گھروں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جہاں پر پندرہ پندرہ بیس افراد تین کمروں کے مکان میں رہتے ہیں تو لہذا وبا کی وجہ سے جو سب سے زیادہ بیماری کا خطشہ یا کووڈ نائنٹین کا جو سب سے زیادہ خطشہ ہے وہ ان لوگوں کو لاحق ہے اس کے علاوہ جس ہیلتھ کرائیسس کا سب کو سامنا ہے ان میں سب سے زیادہ شکار وہی انڈاکومنٹڈ ایمیگرنٹس ہیں کیونکہ ان کا جو ہے وہ بعض علاقوں میں علاج مالجہ بھی مشکل ہے لہذا یہ لوگ جو ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہے اور کہنے کو تو جو حراستی مراکز ہیں جن کو سپینش میں سیے کہا جاتا ہے وہ بند ہیں کہ جہاں پر انڈاکومنٹڈ ایمیگرنٹس کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب عدالتی کاروائی مکمل ہوتی ہے تو ان کو ان کے ملکوں کی طرف ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے عدالتی حکم پر وہ سیے جو ہے وہ بند تو کر دیا گئے لیکن وہاں پر جو ڈیٹینشن سینٹر ہیں ایمیگرنٹس کے وہاں پر ایمیگرنٹس اس وقت موجود تو نہیں ہیں لیکن ان کے قسمت کے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا وہ بدستور قائم ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ رد عمل نہیں دیکھنے میں سامنے آیا اور بہت سے لوگ غیر قانونی طور پر یعنی کہ کونٹریکٹ کے بغیر کسی حقوق کے جو ہے لیبر لاز کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے بغیر کام کرنے پر مجبور ہیں اور ایگو سوسیال کے تحت ڈاکومنٹڈ ہونے کا امکان ہے مگر کونٹریکٹ کے لیے ان لوگوں کو ہزاروں یورو جو ہے وہ بھرنے پڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تنی بڑی رقم جو ہے یہ لوگ اس وقت تک پے نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی کسی تعتبار سے بھی مدد نہ کی جائے مالی پھر یہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہی غیر قانونی راستوں کو اختیار کرتے ہیں جن میں بعض لوگ ڈرگز کا دندہ کرتے ہیں لیکن سارے یہ نہیں کرتے رملے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بارسلونا کے کھلونے بیچنے والے لوگ ہیں سموسے بیچنے والے لوگ ہیں بیر کین بیچنے والے لوگ ہیں اب کیا کریں وہ اپنے پیٹوں کو پالنے کے لیے ساری مشکت جیلتے ہیں سارا کچھ برداشت کرتے ہیں پولیس جو ہے ان کے پیچھے پیچھے ہوتی اور یہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی بقا کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے افریکن دوست جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لگاتے ہیں جن میں جوگرز ہیں اور دیگرز جو ہے ایسے ملبوسات ہیں وہ بھی جو ہے وہ پولیس کے ہر وقت نشانے کے اوپر رہتے ہیں وہ تو آدھا کالاہ کا بھلا ہو جو بارسلونا کی میر ہیں انہوں نے کچھ ریلیف دیا تھا تو تین سال کی ارائگوں کی مدد تو موجود ہے لیکن اس کے بعد ہزاروں یورو کا کنٹریکٹ جو ہے وہ ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے لہذا ان کے کام کاج بھی بند ہیں نہ کوئی کھلونا بیچ سکتا ہے نہ کوئی سموسا نہ کوئی بیئر یا جوتوں کا بیچنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی پھولوں کے چاہنے والا بھی نہیں ہے تو کوئی کرتب دکھا کر اپنا پیٹ پال دیں کی جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہو گیا ہے تو لہذا سب کچھ ان کے لیے جو ہے وہ محال ہو گیا ہے لہذا اس صورتحال میں جو ہے حکومت سپین کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ توجہ دے اور میں خاص طور پر یہاں پر اپنی تمام اسوسییشن کے ساتھ جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ وہ یہاں پر ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے ریگولیسیون یا یہ جو ہے یہ ہیش جو ہے اس کے ساتھ ہے اور یہ جو ہے یہاں پر امیگرینٹس کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جدہ و جود کر رہا ہے اور اس کا موقع ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں اس پر میں ایک پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج مجھے اندازہ ہوا کہ اس پلیٹ فارم کے تحت ایک ہزار تنظیمیں اور اسوسییشنز اور فیڈریشنز ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں لہذا میں یہاں پر بھی اپنی تمام اسوسییشنز اور بے خصوص فیڈریشن دل بائیس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ میدان عمل میں آئیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے اس زمن میں بہت کام کیا ہے جو امیگرینٹس لا تھا اس کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک مارچ بھی باقیدہ میڈر تک کیا تھا اسی طرح سے پاکستانیوں کی بھی جو تنظیم میں فیڈریشنز ہیں وہ بھی اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھے اور میں کونسل جنرلہ پاکستان جناب عمران علی چودری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں وہ بڑے کام کر رہے ہیں وہ کہیں ہیں کام سے مل کر جو ہے اس جانبی توجہ مفضول کروائیں کہ ایک بہت بڑا ہیومن کرائیسس جو ہے وہ مو کھولے کھڑا ہے تو لہذا ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے تو ناظرین محترم یہ آج کا میرا موضوع تھا امید ہے کہ تمام اسوسییشن تنظیم میں اور جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں براہ کرم اس کو آگے سے آگے شیئر کیجئے تاکہ یہ آواز بہت طوانہ بن سکے اور پورے یورپ کی حد تک یہ آواز جو ہے اٹھنی چاہیے تو ناظرین محترم اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے پروگرام کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بکس میں آکر کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ